اسلام علیکم شورٹ ایس ایس کے حوالے سے آج ہم ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے ہمارے آج کا ٹاپک ہے believe in deeds not in years تو بڑھتے ہیں اس کے outline کے جانب start ہم لیں گے introduction سے introduction میں دو تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پہلا important factor ہمارے پاس ہے کہ believe in deeds not in years اس quotation کو ہم explain کریں گے اس کے بعد ہم concept دیں گے concept of measuring a meaning for life based on actions rather than chronological age third چیز ہمارے introduction میں ہوگا thesis statement thesis statement میں ہم اپنا main argument دے گے کہ اس اسے میں ہم کیا چیز explain کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم اپنے second paragraph کی طرف جائیں گے second paragraph ہمارا ہوگا the limitations of measuring life by years اس میں کچھ factors ہیں ان پر ہم نظر ڈالیں گے پہلا ہمارے پاس ہے super facility of measuring a person's worth solely by their age second factor ہمارے پاس ہے focusing on years can lead to societal stereotypes and prejudices third میں ہم examples دیں گے of individuals who accomplished great deeds at a young age defying conventional expectations ہمارے third paragraph میں ہم لکیں گے the significance of deeds in shaping our lives اس میں ہم discuss کریں گے importance of actions and their impact on personal growth and fulfillment second factor ہم discuss کریں گے significant contribution can be made at any age third ہم اس میں discuss کریں گے examples of historical figures who achieved great deeds throughout their lives regardless of their age next paragraph میں ہم quality اور quantity کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہم لکھیں گے quality of our actions is more important than the quantity of years you lived further ہم اس میں discuss کریں گے meaningful life is determined by the positive influence we have on others and the world last میں ہم examples دیں گے ہمارے next paragraph میں ہم لکھیں گے legacy and remembering lives lived کچھ جو legends گزرے ہیں اس paragraph میں ہم ان کے آوالے سے بات کریں گے اس میں ہم discuss کریں گے our deeds are what we leave behind as legacy اس میں ہم further لکھیں گے importance of being remembered for your actions rather than simply the numbers of years we lived last میں ہم اس میں examples دیں گے اور ہمارے سب سے آخر میں ہم conclusion دیں گے conclusion میں جو ہمارے main points تھے ان کا ایک recap دیں گے تو بڑھتے ہیں ہمارے introduction کے جانب introduction میں ہم اس طرح لکھیں گے we leave in deeds not in years اس quotation میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک با مقصد زندگی کا اندازہ کسی کے گزرے ہوئے سالوں کی تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے آمال کے اثرات اور حیمیت سے ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمارے زندگی لمبی ہوگی تو وہ معنی خیز ہوگی بلکہ ہمارے آمال ہمارے زندگی کو معنی دیتے ہیں ہم سب لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں مگر اگر یہ زندگی ہم کانے پینے سونے میں گزار دے تو یہ زندگی بے معنی زندگی ہوگی اس طرح بندے کو کوئی بھی یاد نہیں کرے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے زندگی میں ہمارا کوئی نوبل مقصد ہو کیونکہ کسی شخص کی زندگی کی قیمت ان کے آمال پر منصد ہے وہ جو انجام دیتے ہیں بڑھتے ہیں ہمارے سیکنڈ پیراغراف کی طرف سیکنڈ پیراغراف میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ تاریخ ان نوجوانوں کی مثالوں سے بری پڑی ہے جنہوں نے توقعات سے بڑھ کر عظیم کام سر انجام دیئے اگر ہم موزارڈ کی بات کرے پیکاسو کی شاندار کامیابیوں کی بات کرے ملالا یوسف زید تک نوجوانوں نے بار بار یہ ثابت کیا کہ قابل ذکر کامیابیوں میں عمر کبھی بھی رکاوٹ نہیں رہی ہے فردر ہم اس میں یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آمال چھوٹے ہو یا بڑے دونوں ہمارے وجود کی بنیاد ہے اور ہمارے کردار کی تشکیل کرتے ہیں ہمارے تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری مقصد کی وضاحت کرتے ہیں عمر سے کتہ نظر ہمارے آمال کا اثر نمائی ہوتا ہے مطلب یہ کہ زندگی کا پہمانہ سالوں میں نہیں بلکہ بامانی آمال کے ذریعے مصبت تبدیلی لانی کی صلاحیت میں ہے ہمارے نیکسٹ پیرگراف میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ مقصد اور ارادے سے بری ہوئی زندگی ایسی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس میں انسان کا کوئی مقصد نہ ہو اگر ہم مارٹن لوتر کنگ ماتما گاندی نینسن منڈیلا کی بات کرے تاریخ میں ان لوگوں کے نام جو آج تک زندہ ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ کتنے سال جئے بلکہ اس لیے ہے کہ ان کے آمال سے معاشرے میں جو تبدیلیہ آئی وہ قابل ستائش ہے فردر ہم لکھ سکتے ہیں جو لیگیسی ہم اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کتنے سال جئے بلکہ امارے آمال کے ذریعے ہی ہمیں یاد رکھا جاتا ہے اگر ہم لینارڈو ڈیوینسی کی آرٹسٹک لیگیسی کی بات کرے یا میری کیوری کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کی بات کرے تو یہ لوگ اپنے آمال کی وجہ سے آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں ہمارے آج کے ٹوپک کو ہم اس طریقے سے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ زندگی کا جو ایزنس ہے وہ مننگفل لائف میں ہے اس کا یارڈ سٹک اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کتنے سال جئے ٹھیک ہے بلکہ اس چیز سے ہے کہ آپ کا سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کتنا ہے تو تینکیو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹوپک آپ لوگوں کو اچھا لگے کمنٹس بوکس میں اپنے آرائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ